آئیے حمد باری پہلے سے میں آغاز کرتا ہوں محبتوں کے ساتھ ساتھ کرمالے پیش کیسے کب لیکن ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ لا الہ الا اللہ لا بولو لا الہ الا اللہ لا الہ خودے کا سر رہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے خسان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ یہ دور اپیر براہیم کی تلاش میں گئے یہ دور اپیر براہیم کی تلاش میں گئے سن کا دار ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے لا الہ اگرچہ بطی جماعت کی آستینوں میں مجھے بطی جماعت کی آستینوں میں مجھے یہ حکمِ ازادہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے لا الہ الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کہ کہا لا الہ ہو لا الہ ہو لا الہ لا بولو لا اگر آج ہم نے اللہ کی گروہ کو آباد نہیں کیا تو کوئی اور ویران کر جائے گا اور ہر دور میں میرا امام نہیں آئے گا ہر دور میں امام کے غلام اٹھے دیں اس لیے جب بھی کلمے کا ورد ہو اور تقبیر کہی جائے جس تقبیر کو بلند کرنے کے لیے حسین نے کربلا میں اپنے کنبے کو کٹا دیا وہ تقبیر ذرا زور سے تقبیر اللہ اکبر نارِ تقبیر نارِ تقبیر نارِ تقبیر نارِ تقبیر مل کر کہیں انہیں نارِ تقبیر ، نارِ تقبیر کسی نے پوچھا کہ جللت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا اللہ علیہ حسینیوں کی صدادہ آلہ علیہ یزیدیوں کی سزا لا الہ لا الہ اللہ پڑھیں گے لا الہ لا الہ لا قید سبحان اللہ بولن دعوا سے نبی اور علیہ نبی کی بارگاہ درود پاک پڑھ لے دعوا سے لے علیہ سیدنا و شبیعنا و حبی بینا و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم